اسلام علیکم یوکے میں آگئی ہے نئی حکومت اور آتے ہی نئے ویزے نکال دیئے ہیں امیگریشن میں بھی آسانی کر دیئے ہیں اور اب بس بیک باند دیجئے کیوں نہ یوکے آنا آپ سب کے لئے بہت آسان ہو گیا ہے لیبرز کی حکومت آگئے لیبرز والے امیگریشن کا فل ساتھ دے رہے ہیں کیوں نہ ان میں وہ بہت سارے امیگریشن ایسی ویڈیو ہیں جو یوٹیوب پہ فل بھڑ چکی ہیں لیکن ان باتوں میں کتنا سچ ہے نئی حکومت نے کیا کیا اعلان کیے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں فل ڈیٹیل میں بتانے والی ہوں خوشحبریاں بھی ہیں بہت اچھے اچھی نیوز بھی ہیں اس میں سب میں بتاؤں گی اب ہم بات کرتے ہیں ان ساب باتوں کی طرف جو نئی حکومت نے آتے ساتھ اناؤنس کیے ہیں حکومت نے آٹھ نئے مین رولز بنائے ہیں پلین بنائے ہیں جس پہ انہوں نے پلین بنائے ہیں کہ وہ آگے جا کے کیا کرنے والے ہیں یوکے کی حکومت کیسے چلائیں گے اور وہ کنٹریز میں کیا کیا کام کرنے والے ہیں اس میں جو ڈیفرنٹ قسم کے اعلان کیے گئے ہیں اس میں بہت سی فیک نیوز بھی ہیں اس وقت یوٹیوب پہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں پہلے ہم ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو اس میں میں سب بتاؤں گی تو سب سے پہلے ہم آٹھ پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ 1.5 ملین جو ہیں وہ نیک گھر بنانے کا اعلان کیا گیا ہے کیوں نا یوکے میں اس ٹائن گھروں میں بہت ہی کمی ہے یہاں پر امیگریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے بہت سارے نئے لوگ آ گئے ہیں یہاں پر گھروں کی قیمتیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں گھر بہت مہنگے ہوں گئے ہیں گھر کم ہے اور ڈیماند زیادہ ہو گئی ہے اور ان کو ٹیکل کرنے کا انہوں نے پلان کیا ہے تو 1.5 ملین کے نیک گھر بنائیں گے اس کی وجہ سے جو کاسٹ آف لیونگ بہت کم ہو گئی ہے کرائم بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو ان کی وجہ سے نیک گھروں کی وجہ سے یہ سب کم ہو جائے گا جس کی وجہ سے یہاں پر روز مرہ کی زندگی بہت مشکل ہوتی جاری ہے چھوٹے سے چھوٹا گھر اس ٹائم لندن میں 11-12 سوٹ کا قرائیہ مل رہا ہے اگر آپ ایک چھوٹا سا سٹوڈیو فلیٹ بھی لیتے ہیں تو اس سے انہوں نے یہ علان کیے ہیں کہ 1.5 ملین کے وہ نیک گھر بنائیں گے دوسرا جو نانس انہوں نے کیا ہے یہاں پر کہ بجلی کے ریت بہت زیادہ اوپر ہو گئی ہیں یورپ سے جو بجلی آتی ہے اس پر ٹیکس بہت لگتا ہے اس کو ٹیکل کریں گے وہ جو ونڈ پاور ہیں اس کے اوپر بہت سارا کام کریں گے نئی ونڈ پاور لگائیں گے جس سے لوکل لوگوں کو بجلی دے سکیں گے اور اس کی وجہ سے یورپ کے اوپر سے انڈپینڈس ختم ہو جائے گی اور جو لوکل لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں ان کو سستی بجلی مل سکتی ہے یہ پلان بہت اچھا ہے بہت شاندار ہے اور یہ پلان انشاءاللہ 2030 یعنی 2030 تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ اتنا اچھا پلان ہے کہ ہمارے پاکستان کی حکومت کو بھی ایسا کرنا چاہیے وہ جتنا اس کا فائدہ اٹھا سکیں جیسے کہ سولہ پاور لگائیں وینٹ پاور لگائیں اور اس سے سستی بجلی بنائیں اور عوام کو فائدہ پہنچائیں تو تیسرا پلان جو انہوں نے کہا ہے انہیچ ایس کو فکس کریں گے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا انہیچ ایس جو کہ یہاں کی نیشن ہیلس سرویس ہے اس حکومت جو حکومت کے ہسپیٹل ہیں ان کی اس وقت بہت ہی بری حالت ہے ان میں بہت مشکل سے اپارمنٹ ملتی ہیں یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سرویس ہم بہتر سے بہتر کریں گے اور دوسرا جو ایک فیک نیوز بھی سننے میں آئی ہے آئی ایس ایچ ایس کی فیس جو ہے وہ کام ہوگی ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہ کوئی کام نہیں ہوئی وہ اتنی ہے اس کے ریلیٹیڈ کوئی ایسی نیوز نہیں آئی تو انہیچ ایس کی جو حالات ہیں پارمنٹ نہیں ملتی سات سال کی پارمنٹ لگ جاتی ہیں بناتے یہ وہ سب جو بھی ہے اس کو بہتر سے بہتر یہ کرنے والے ہیں جو سیکورٹی بجٹ سسٹم ہے حکومت اتنا ہی رہے گا اس کے لیے وہ بہت سے لوگ جو ڈنکی لگا کر بہت سارے لوگ آتے ہیں اس کی وجہ سے سیکورٹی سسٹم کی بہت پرابم ہو رہی ہے یہ ایشیو بڑھتے ہی جا رہے ہیں جب مہنگائی زیادہ ہوتی ہے تو اتنا ہی کرائم ریٹ بڑھتا جا رہا ہے تو اس کو انہوں نے کہا ہے ہم اس کو ٹیکل کریں گے تو پانچوں پوائنٹ بہت اچھا ہے وہ لوگوں کو ہیلپ کریں گے کہ وہ واپس اپنے کاموں پہ جا سکیں بیسکلی ہوا یوں تھا کہ کوویٹ کے تائم یوکی کی جاب مارکیٹ بہت برے طریقے سے افیکٹ ہوئی تھی یہاں پر جاب بلکل بھی نہیں ہے لوگوں کے لیے یہاں پر بزنس بند ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے بہت مہنگائی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے چائلڈ کیر بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے اور ماں نے جاب چھوڑ کر اپنے بچوں کی ہاتھر آرام سے وہ گھر بیٹھ کی اس کے لیے انہوں نے 2.6 ملین لوگوں کے لیے جاب قائم کی ہیں یعنی 2.6 ملین لوگ اس ٹائم جاب لس ہیں ان کے لیے وہ جاب بھی دیں گے یعنی کہ حکومت نئی چیزیں انٹرڈیوس کروائے گی جس کی وجہ سے جاب اپورچنیٹی ملے گی اس کے علاوہ فری چائلڈ کیر ہوگا فری چائلڈ کیر میں نو مہینے کا بچے نو مہینے کے بچے کو وہ پندرہ گھنٹے فری دینے والے ہیں اور جب تین سال کا بچہ ہو جائے گا تو اس کو تیس گھنٹے فری دیں گے تو اس سے یعنی کہ پورے ہفتے کے ورکنگ آورز ان کو فری ملیں گے تو پیرنٹس آسانی سے اپنے بچوں کو سکول نرسری ڈے کے سنٹر میں ڈال کر آرام سے اپنی جاب کر سکتے ہیں تو اس پر گورنمنٹ ان کو فل سپورٹ کرنے والی ہیں یہ پیرنٹس کے لیے بہت اچھی گوڈ نیوز ہے تو بہت اچھا انہوں نے سپورٹ کرنا ہے تو لسی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نمبر سکس پوائنٹ جو ہے وہ ہے اسائلم سیکر کا جو بیک لوگ ہے روانڈا کا انہوں نے وہاپس لے لیا ہے پلان جو انہوں نے بنایا تھا روانڈا نہیں بھیجیں گے لوگوں کو لیکن لوگوں کے جو کیسز اٹھکے ہیں سالوں کے سال ان کو جلدہ جلد دیل کیا جائے گا بہت لمبا بیک لوگ ہے اس کے علاوہ جو سیمٹی پائف ملین کی روانڈا کے ساتھ ڈیل تھی اور دوسرا دو سو چالیس ملین جو دینے تھے کچھ اتنی ہی امان تھی یہ وہ بہت سوٹی ڈاٹ کریں گے یہ سب انہیں اسائلم سیکر کے ویلفور پر لگائیں گے ان کا جو دینا ہے کیوں نہ اسائلم پر جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں پر جاب کرنا الاؤڈ نہیں ہوتے جب تک ان کے کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تب تک حکومت ان کا سارا حرچہ اٹھائے گی ان کے لیے اور ان کے بجٹ لوگوں کو ایمپلائز کریں گے تاکہ جلد ہز جلد ان کا فیصلہ ہو سکے سیون پوائنٹ انہوں نے کہا ہے وارٹو بلز کی باقی یہ لوگ جو یہاں پر رہ رہے ہیں انہیں یہ چیزیں دیں گے وہ کام کریں گے مختلف بلز وارٹو بلز بجٹا بل گھروں کے قرائے کم کرنے کو کہا گیا ہے انہوں نے اس کے علاوہ وارٹر کوالٹی کے بارے میں کہا گیا ہے جیسے کہ سپیشلی لنڈن سائیڈ میں آ کر دیکھیں تو اکثر نیوز میں کہا جاتا ہے پانی میں پولیو ملایا جا رہا ہے اتیار سے پانی پیئیں ٹیکے لگائیں گے یہ سب اس کا نوٹس لیا جائے گا ان کمپنیوں کے ساتھ ڈیل کی جائے گی اور وہ اوپر سے بل اتنے زیادہ لے رہے ہیں تو اس پہ فل نوٹس ہونے والا ہے تو اس کے علاوہ جیل میں نمبر ایٹ جو لاس پوائنٹ ہے جیل میں جو لوگ ہیں ان کا سارا حرچہ وہ بھی ساری حکومت دیکھتی ہے اس کے لئے انہوں نے کہا ہے جلد سا جلد ہم ان کی کیسوں کو ختم کریں گے چند پوائنٹ ہیں جو کہ حکومت نے آتے ساتھ یہ سب فکس کرنے ہیں دوسرا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت سارے ویزے جو پرانے پرائم منسٹر نے بند کر دیئے تھے وہ نئے پرائم منسٹر نے اوپن کر دیا ایسا کچھ نہیں ہوا بلکہ انہوں نے اور سختی کر دی ہے تو آگے جا کے مجھے کوئی نیوز ملی ملی تو ضرور بتاؤں گی تو چلیں اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت تو میں امید کرتی ہوں میرا ولوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو ضرور کومنٹ میں بتائیے گا کہ میں آپ کو اور کیا کیا چیزیں چیزوں کی انفرمیشن دے سکوں تو چلیں انشاءاللہ نئے ولوگ میں دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ ٹھیک کیئر کومنٹ لائک سبکرائب کرنا بلکل نہ بولیے گا تو